پڑھتے ہیں انگلی خبروں کے طرف پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب کی اہاں مخالفت کرتے ہوئی آپوزیشن پارٹیوں نے مودی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے دلی میں آج پالیسی کامیشن کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کی صدارت وزیر آزم کرتے ہیں جبکہ سب ہی ریاستوں کے سی ایم کو اس میں جو مدو کیا گیا ہے لیکن آپوزیشن کے کئی وزرائے آلہ نے اس میٹنگ میں نہیں آنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں یہ ہماری خاص ریپورٹ دلی میں آج پالیسی کامیشن کی میٹنگ ہوگی وزیر آزم نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیتی آیوگ کی میٹنگ میں ملک کے تمام وزرائے آلہ کے موجود رہنے کی پرانی روایت ہے لیکن اس دفعہ مرکزی سرکار کی پالیسی پارلیمنٹ کی افتتہ اور دلی سرکار کے خلاف مرکز کی آرڈینوز کو لے کر مودی سرکار کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہی وجوہات سے آج ہونے والی نیتی آیوگ کی میٹنگ میں سے ایک نہیں کم سے کم پانچ وزرائے آلہ نے نیتی آیوگ کی میٹنگ سے کنارہ کر لیا ہے یہ بات اور ہے کہ سبھی کے شکوے الگ الگ ہے سبھی کے پاس ترک الگ الگ ہے لیکن نتیجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے مودی سرکار کی پالیسی کی مخالفت نیتی آیوگ کی میٹنگ سے دور رہنے والے وزرائے آلہ کی جو لسٹ ہے اس میں پہلا نام مغربی بنگال کی سیام ممتہ بنرجی کا مغربی بنگال کی وزیر خزانہ چندرمہ بھٹا چارے نے کہا ہے کہ میٹنگ میں مغربی بنگال کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا ہم نے مرکز سے اپیل کی تھی کہ مجھے اور ٹیف سیکررٹی کو میٹنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ ممتہ بنرجی کسی دگر کام میں مشروف ہے ممتہ بنرجی کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے وزیر آلہ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں دینا مرکز کا مقصد نیتی آئیو کی میٹنگ سے دور رہنے والے دوسرے وزیر آلہ کا نام ہے ارون کیجریوال ارون کیجریوال نے مرکزی سرکار کی جانب سے ڈلی میں لائے گئے آرڈینیس کے مخالفت کرتے ہوئے اس میٹنگ میں نہ جانے کا فیصلہ لیا ہے کیجریوال نے پی ام موڈی کو خط میں لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر وزیر آزم جی سپریم کوچ کو بھی نہیں مانتے تو لوگ انصاف کے لیے کہاں جائے اس میٹنگ میں شامل ہونا ممکن نہیں ہوگا اب جب دلی کے سی ایم ارون کیجریوال نیتی آئیو کی میٹنگ میں نہیں جا رہے ہیں تو پھر عام آدمی پارٹی کی ہی پنجاد سرکار اس میں کیشش شامل ہو سکتی ہے پنجاد سرکار نے اپنی مانگ اور شکایتوں کو فیرس پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پنجاد کے سی ایم نیتی آئیو کی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں نیتی جو کی جو پسلی بیٹک تھی جو گست میں ہوئی تھی اس میں بھی سی ایم گیتے خود لیکن درباگے کے باجے ہے کہ جو کیندر سرکار رہا ہے وہ پنجاد کی بازو نہیں پکڑ رہی پنجاد کے ساتھ ایک مطرعی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اگر جو پسلی میٹنگ میں اٹھائے گئے جو جنڈے تھے سوال تھے ان کا کوئی سبسیچوٹ نہیں بنانا ان کو حل نہیں کرنا تو میٹنگ میں جانے کا کوئی اچت نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ تلنگانہ کے سی ایم کے چندر شیخہ راو یا ان کی سرکار کا کوئی نمائندہ نیتی آئیو کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوگا دلچسلو بات یہ ہے کہ ہیدر آباد میں آج ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں تلنگانہ کے سی ایم کے چندر شیخہ راو ارون کے جریوال اور پنجاب کے سی ایم بھگوان مان شامل ہے یعنی آج دلی میں جس سبے نیتی آئیو کی میٹنگ ہوگی جس میں اہم مددوں پر چرچہ ہوگی اسی وقت ہیدر آباد میں تین وزرائے آلہ الگ سے چرچہ کریں گے ان سبھی کے علاوہ بیہار کے سی ایم نیتیش کمار بھی پالیسی کمیشن کی میٹنگ میں نہیں ہوں گے نیتیش کمار آج ملک کے پہلے وزیر آزم پنڈی جوال لال نہرو کی ڈیتھ اینیورسری پر مناقض پروگرام میں شامل ہوں گے اور پنڈیت نہرو کو خراز عقیدت پیش کریں گے یعنی نیتیش کمار پالیسی کمیشن آئیت کی میٹنگ میں نہیں شامل ہوں گے لیکن وجہ پہلے سے تیر پروگرام کو بتایا گیا ہے اب اسے اتفاق کہیں یا مودی سرکار کی مخالفت پانچ ریاستوں کے بزرائے آلہ پالیسی کمیشن کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے جس پالیسی کمیشن کی میٹنگ میں ہندوستان کو دوہزار سیتارس تک ترقی آفتہ ملک بنانے پر چرچہ ہوگی اس میٹنگ میں پانچ ریاستوں کے بزرائے آلہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ نیتی آئیو کی میٹنگ میں سیحت اسکل ڈیبلپمنٹ خواتین کی بائیختیار بنانے اور انفرسٹرکچر کو بڑھانے پر بات ہوگی نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آئیو کی یہ آٹھوی گورننگ کاؤنسلنگ کی میٹنگ ہے اس میٹنگ کا ترقی سے تعلق ہے لیکن اسے سیاسی سرکار سے جور کا نئے قسم کی سیاست شلو کی جا رہی ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا